اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ارز و امان میں رکھیں خوش رکھیں اپنے گھروں میں آمین سماء آمین تو آج میں مرگی کا سالن بنانے لگی تھی آلو کے ساتھ اور بہت ساری جنجر کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا شورپے والا میں بناؤں گی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کون سے انگیلیونٹ لے رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ہاف کے جی بوم اس کے ساتھ چکن لے لیا ہے اور یہ آئل ہے پوکیروز ہیں انیونز ہیں اور جنجر اور اس کے علاوہ دہی جائے کا درائی انگریٹنس جو ہیں سپائسیز جو ہیں اس میں جائے گا سالٹ ریڈ چلیز اور زیرہ اور بھونا ہوا گرم مسالہ یعنی روستک گرم مسالہ اور تھوڑی سی حلدی ٹرمریک اور تھوڑا سا تکھا مسالہ اور تھوڑا سا اوری کا میں بھونا ہوا نورمل مسالہ ہے جس میں جنجر دارے کلیون ٹومیٹوز گین جلیز نمک اور میرے شامن ہے کیلئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پین ہمارا جو ہمارا پیرم ہو چکا ہے اس میں ہمیں بھوڑا سا آئیل ڈال دیتی ہوں تھوڑا بھوڑا اور اس کے پاپ میں اس میں سیرا ڈالنوں بھوڑا سا ہمارا جو ہمارا پیال ہمارا پیال اس میں پہل چکے گرم تھا تو اس بطر سے ایک ہمارا پیالی سے ہمارا پیال کھال پھائی ڈالنے لگیا ہے اور اب میں اس میں یہ چکر کیا گئی اور میں اس میں یہ لیکن تھوڑے سے براؤن ہوئے ہیں تو اس میں میں یہ ٹیگر ڈال دوں گی اس میں ہماری کریٹ کٹ دیا گا اپنے پاک کے پھر اس کو ہدا لیتے ہیں اور یہ پاسا جب تو ساپے ہو جائے گا اور نرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چکر ڈال دوں گا تو اس کے چیزی بوشبو آنے لگی ہے تو میں اس میں آپ چکنٹ کر دیں گی چکن کو کٹ کے میں نے اچھا طریقے سے دو کے رکھ لیا تھا اور اب میں اس میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں چکن ہمارا ڈاؤن ہو چکا ہے ابھی ہم مزیر اس کو بھینیں گے اور اب یہ میں مسالہ ڈال دیتا ہوں یہ تو آل ریڈی پھنا ہوا ہے ڈال دیتا ہوں تو آپ کے سال چکنٹ ٹھے پھر سکھے اس کے ساتھوں نے اپنے کا چکر کی ملتا ہے تو پھر اس کو بچھا پھرا سے ڈہی بھی ایڈ کریں گے اور اس میں ڈہی بھی ایڈ کریں مہت اچھی چی کوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ڈہی ایڈ کریں گے تو کھری دیکھیں لیڈ لگا بیٹھیں تاکہ مسالے ہمیں سارے چمیرے پر یوز ہو جائیں لیڈ بدانے کے بعد خوری دل ج descript کریں گے گھر کریں پھر جہستے ہیں تین چار منٹس کو چکے ہیں اس کو ہمیں پنک کیا ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے دو دیتی ہمیں چکا کو چکا ہوں یہ اچھے طریقے سے سارا اپنے پتا ہے پیر جو ہے وہ اوپر آگیا ہوگا ہے پانی ہے جتنا ہمیں گریوی چاہیے ہم اڑاو دے میں نے کوئی برطل یوز کیا جس میں میں نے مسارا لیا تھا جو لگا ہوا مسارا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے کوئی بھی چیز چایا نہیں کر دی چاہیے ہمیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا تو پچھنا چاہیے ایسی چیز اسے اب میں اس میں آلو شو میں وائٹ کر دیتی ہوں یہ ڈکھو میں اس میں شو پا رکھنا ہے کہ یہ آلو بھی اچھ گھرک سے دل جائے اور جو ہے چکن کی ہٹیاں ہیں ان کا جنس بیس میں آ جائے آج میں نے چیزیں کافی کیا میں نے پہل سرا کلائی ڈال رہا ہے تو یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کے ان کا تھوڑا سا یہ روستگ جو گرم مسالا ہے یہ اور چھڑک ہوں گے اور تھوڑا سا اور ایڈان تو کہ مجھے اس کا فلیور اس کے کچھ کو بہت اہت سا اور پھر تھوڑے سے لسکی میں انیم یہ پھر میں اس کو اب ایسا لیٹ لگا دوں گی اور پھر یہ سارے مسالے یہ جوڑی ہے یہ اس میں انفیوس ہو جائیں گے پھر میں اس کو ڈالک میں پھر میں پھر potem اب ہم اس کو کھوڑ کے چیٹر لیتے ہیں یہ جوڑی آلو پھارے کر دیں یہ پھر نہیں یہ پھر نہیں کریں تو پھر پھر چکارہ رکھ لیں ابھی نہیں ڈالا پھر نہیں ڈالا بس دور تین میریٹ اور دور تین میریٹ اور دور تین میریٹ کو بھی بھی پر ایکسٹل کرنے کے چاہتے ہیں پھر میں اس کو لیٹھ لگا دیتی ہوں اس سے انرڈی کافی بچتی ہے اس وقت سے میں اس کو لیٹھ کرتی ہوں آلو ہمارے کل چکے ہوں گے اب میں چولا بہنا بند کر دیتی ہوں اور پھر میں اس کو پیش آک کریں چولا ہمارا بند ہے پھر بھی یہ دیکھیں کہ اس طرح سے اس کو مبالا آ رہا ہے اب میں اس کو کو لیٹی ہوں اور آلو ایک دفت ہے میں چک کر دیتی ہوں آلو بہت اچھے دیتی سے مرک کر چکا ہے اب میں اس کو پیش آک کرتی ہوں اب اسی میں میں تھوڑا سا ہرا جھنیا اس پر ڈال دیتی ہوں دیتی ہوں تو چنا ہماری آج کی دیتی 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 تو آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی آپ بھی بنائیے آپ اپنے پیاروں کو بنا کے کھلائیے انشاءاللہ ان کو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں جب ہی اپنے پیاروں کو بہت بہت خیال رکھیں اور ہم سب کو دماؤں میں شامل رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں جب ہی اوپ جی اللہ حافظ موسیقی